یا اللہ سخی بڑا چاہ نمازی بڑا چاہ میرے دادہ میرے اببا اور میں مسجد کے لندر بقائدگی سے ازال دیا کرتے مسجد کے لندر مسجد کی صفائی کیا کرتے نبی کے نیمانوں کا بڑا خیال کیا کرتے لیکن سارا نام اعمال خالی کا خالی الہی حج کہاں چلے گئے نیکیاں کہاں چلی گئی نماز روزے کہاں چلے گئے اللہ فرمائے گے فرشتوں ذرا چلاؤ مووی ایک یہ بن رہی ہے ایک اللہ بھی فرشتوں کے ذریعے مووی بنا رہا ہے قیامت کے دن اللہ جو کہے گا حق ہے سچ ہے لیکن تجھے مجھے یقین دنا لے کے لیے وہ کیمرہ اللہ آل کرے گا یا اللہ یہ کیا ہے فرمایا ڈیوٹی کر کے جب گھر آیا تھا بے گدر رکھا گلے سے یوں تائی ڈھیلی کی گاڑی کی چاب یوں پے کی اور یوں کر کے آکے لیٹ گیا تیرے ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ صبح کا بچھڑا شام کو آیا ہے تجھے ملنے کے لیے تیری خیریت پوچھنے کے لیے تیرے کمرے میں آئے اممہ نے یوں کر کے دروازہ کھولا اور دروازے میں سے گھوکی آواز آئی تُنہیں یوں کر کے ماتے پہ پل چڑھایا تیرے ماں باپ نے کہا بیٹا آگئے تُنہیں یوں کر کے کہا امی جان مجھ آکے بیٹھنے تو دو تیرے ماں باپ کی آنکھ میں اسنے سے آنسو آگئے وہ بائیو سوکے کمرے سے گئے میری غیرت کو جلال آیا اسی وقت میں نے تیری ساری نیکیوں پر اپنا کلم پھیر دیا جا شیخ العدیس بیٹھے ہیں سعی ازادے بیٹھے ہیں علکمہ رضی اللہ تعالی جب نبی علیہ السلام نے الکی ماں کو بلایا ماں فی مل گئی کلمہ پڑا حضور علیہ السلام نے غسل دیا جنازہ پڑایا کفر پہنایا قبر میں اتارا جب دفنا کے آگئے فرما علکمہ کی ماں بتا تو صحیح ایسا کونسا بڑا جرم کر دیا چاکے کلمہ زبان پہ نہیں آرہا کہلے ہی کبلی والے فرما بردار بڑا تھا جب میں اسے کسی کام کو کہہ دیتی نا نہ کرتا میں کہتے علکمہ یہ کام کر یوں آنکھ کی بھگیوں پر چڑھایا کرتا بس یوں کیا کرتا فرما اتنا سا ماں باپ کے آگے کھڑاؤ کے کرنے پر خدا نے مرتے وقت زبان سے کلمہ چھین لیا جب تک ماں نے معاف نہیں کیا ہم رحمت اللی العالمین زور ہیں لیکن کلمہ تجھے ہم نہیں پڑا سکتے مولا اب تو شکور دیل پوری رحمت اللہ لے دیل پور کے قبرستال کے اندر جس کی قبر ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں فرماتے چیچا وطنی کے بس اسطاف پر پلجاب کے اندر ایک شہر کا نام ہے اس کے بس اسطاف پر میں گاڑی میں چڑھنے لگا ایک فقیر ایک بکاری نے میری تحمد کا کونہ پکڑ کے کھینچ لیا میں نے کہا کون کہہ لگا بھیک نہیں مانگتا روٹی نہیں مانگتا پیسے نہیں مانگتا اتنا بتا دے دنیا میں اتنا عذاب ہے آخرت میں مجھے کیا عذاب ملے گا مولا اب تو شکور کہتے ہیں میرے کا کیا عذاب اس نے اپنی ٹانگ سے تحمد اٹھایا ساری ٹانگ خون پیم سے بڑی پڑی تھی اور اس کی ٹانگ کی پلی میں کیڑے چل لے تھے میرے کا اللہ کے بلدے ایسا کون سا کونہ ہو گیا کہ خدا پاک نے آخرت کے عذاب دنیا میں دکھا دیئے روکے کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ میں نے کیا جنم کیا میں موبت بخت آدمی جس نے اپنی ماں کے موں پہ تھپڑ بار دیا تھا جہاں جاتا ہوں کوئی کان میں کہتا ہے ماں کا شان کوئی ادھر کہتا ہے ماں کا شان کوئی پرچی بیٹھتا ہے ماں کا شان بیان کرو میں نے کہا نہیں کرتا زندہ تھی تو اس وقت شان کیا تھا مرنے کے بعد کیوں یاد آیا باپ کا شان بیان کرو اور جب زندہ تھا ساری رات کمرے میں کھوکھو کرتا رہتا تھا بیوی کو موٹر سیکل پر بٹا کر تو سی ویو لے جایا کرتا تھا باپ کے لئے کھانسی کا شربت لانے کہ تیرے پاس پیسے نہیں بیوی کی سکایت پر ماں باپ پر لحظ دال کر کے ایک منہ میں ان کی اتار کے رکھ دیتا تھا آج مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ماں باپ کا شان سنو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کو ایک پانی کا پیارلہ پلا دیا اس وقت تک جلت میں نہیں جائے گا جب تک میرے حوزہ کوسر سے اسے ستر پیارلے نہیں پلا دیا جائے گے امی کو شگر کی بیماری باپ کو فیپڑوں کی بیماری ماں باپ کمزور ہے اللہ اکبر ان کی جوانی کا تو روپ پورے علاقے میں پورے سیکٹر میں تھا یہ بوڑے کم سے ہو گئے ہسپتال لے کے جا رہا ہے مولی صاحب مولی صاحب دعا فرماو کیا دعا فرماو ابی کے لیے آسانی ہو جائے ابو کے لیے آسانی ہو جائے کبھی مولی صاحب نے پوچھا آسانی کا کیا مطلب کل کے مرتے آج مر جائے ماں باپ کے لیے آسانی مانگ رہا ہے یوں کونی کہتا اللہ کرے میری سیدھ میرے ماں باپ کو لگ جائے کراچی کے لوگوں تم بڑے بے وفا ہو ابھی مرد کے کبرستان میں پہنچتے ہیں تم راتی اٹھا کے دی سینٹر میں بھیج دے کوئی مردہ تمہیں کھائے گا نہیں کوئی مردہ تمہیں پکڑے گا نہیں آج ہی ہمارے گھر کے اندر جگہ کوئی نہیں نہ لے کی وہاں صاحب سترہ نہ لائے گے اللہ کی عزت کی قسم ایتی والے نہ لائے بڑا سواب کا کام ہے سیلانی والے چیپا والے نہ لائے بڑا سواب کا کام ہے ایتی والے نہ لائے گے مردہ سوچ کے بیعت پہ پانی ڈالے گے بیٹا نے لائے گا ابے کے جسم پہ پانی ڈال کے کہے گا اللہ جسم دھونا میرا کام ہے نہ میں عمال کو گناہوں سے پاک کر دینا تہرا کام ہے مسجد کا مولی صاحب اللہ زندگیوں میں برکت دے جنازہ پڑھائیں گے اللہ مغفر لی حینا و میتنا پہ خیال آوے گا یا اللہ مردہ والے کی مغفرت کر میرا نماز ہی ہے بیٹا نماز پڑھائے گا باپ کے جنازے کے پیچھے کھڑا کے کھڑاؤ کر پیچھے کھڑاؤ کے جنازہ پڑھائے گا کہے گا یا اللہ دعا کر کے آسو بہانا میرا کام ہے قبر میں پہنچنے سے پہلے رحمت کی برسات کر دینا تیرا کام ہے مجھے آج آپ بتاؤ دس کو ہر رب کو یبو کیوں یاد آتے امی کیوں یاد آتی ہے آپ کو ہر آلی ڈے پر ہر اتوار ہر ہفتے پہ امی آگ کیوں نہیں آتی جمعہ کا دن میرا نبی مسجد نوی سے نکلے قبرستان جلت البقی میں پہنچے حضور نے پاؤں سے جوتے اتار دیئے سیاہ بھرونے لگے قبلی والے پیر سے جوتے کیوں اتار دیئے فرما اے اُن لوگوں کے شہر میں جا رہا ہوں جو اپنے جسر پہ مکھی مرداز نہیں کرتے تھے ہم نے تو بابا کہا کیے سو جا ایک دیکھ پکائی بہر بھائیوں کو اکٹھا کیا سارے اکٹھے ہو کے ہم بھی ابو ہوں کر کے رولی ہم ایک سال کے بعد یاد کرے گے قبری سال چلے گئے ڈیڑھ گھنٹا جا کے قبر کی لپائی کر کے آگئے جب قبری سال سے لپائی کر کے غلاب کے پھولوں کے ہاتھ ڈال کے چھوارے مکھانے بٹھائی ڈال کے واپس آتے ہو اب میروں کے کہتی ہے اب پوروں کے کہتے ہیں اتنا بے وفا ڈکلا ہم نے سردی کی راتوں میں پشاپ کے کپڑوں میں تجھے سینے سے لٹایا آج میرے بچے قبر کے پاس کڑاؤں کے آنسو بہا جاتا اللہ واری قبر آری کر دیتا میرے بچے اب گلاب کے پھولوں کی ضرعت نہیں میرے بچے اب گلاب کے پھولوں کی چادر کی ضرعت نہیں تیرے بوں چلتا تیرے بوں ہلتا تیری زبان ہلتی اوہ میرے بچے اللہ اکبر گلاب کے پھولوں کی چادر ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا اوہ میرے بچے سرانے کڑے ہو کر تیر مرد با کلو اللہ پڑھنا تیرا کام تھا قبر کو اندر سسجا دینا خدا کا کام تھا گھر سے نکلو گھر سے نکلو موٹر سیکل پہ دفتر پہ جا رہے ہو دروشری پڑھتے جاؤ سورے کاؤسر پڑھتے جاؤ سورے تکاؤسر پڑھتے جاؤ کلو اللہ کلو اس میرے بیل فلک ناس پڑھتے جاؤ سو دبا تو پڑھ لوگے سورے اخلاص دکال پہ جانے تک دفتر جانے تک اپنے آفیس جانے تک اپنے شورو جانے تک سو پڑھ با پڑھ لوگے خدا پاک کی قسم موٹر سیکل سے قدم نیچے بعد میں آئے گا پتہ نہیں کچھنے قرآن کا سواب بنا کر اللہ ماں باپ کی کفر میں پوچھا دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوحا حضرت عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ لے کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ حضرت نشے کی حالت میں ہوتا تھا روزاللہ شراب پی کے سینما دیکھ کے گھر آتا آج میرے بچوں آپ سیلمہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن سیلموں والی حرکتوں سے کب نہیں جہاں رات کے دس وجہ دکال بند روٹی کھائی چوکوں میں آکے بیٹھ گئے کس کس کی ہوا کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو تمہیں میرے سے زیادہ پتہ ہے پردے میرے نے دو میں ایسی وحیات بات نہیں کروں گا جس سے میری بہنوں کی عزت نفس مجروح ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ وقت کا امام ہے قول سن لو فرمایا زنا ایک کرز ہے کسی کی بیٹی سے زنا کا کرز لوگے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب یہ کرز تیری بیٹی سے چکانی ہے دیدی دیا جائے گا اب تو شکور دیل پوری نشاہ نشاہ کیا کرتا تھا سینوہ دیکھا کرتا تھا بیوی سو جایا کرتی تھی بچے سو جایا کرتے تھے بوڑی ماں دروازے کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی ادھر دروازہ بڑھاتا ماں کھول کے سینے سے لگاتی کہتی شرب لیا تھی بچ پلپ کے گھوڑ کے جھولو کئی خواہ سے کب ہیا کر لے تجھے پتہ نہیں میں نو مہینے تجھے پیٹ میں اٹھا کے پھٹی رہی اتنے نازوں سے میں نے پالا مجھے کیا پتہ تھا تجھے دنیا کی نظر لگ جائے گی جاؤ اپنی ماں کا چہرہ جا کے دیکھا کرو کیسے بھی اسی بائی اسی ٹپک رہی ہے گھر میں گھستے ہو باپ دیکھ کے شرب سے نیچے سر کرتا ہے کہتا اللہ اللہ جب میں نے اپنی بیوی کی گود میں دیکھا تھا ویسا مجھے لگتا کوئی نہیں الہی گود بدل گئی یا گود میں آنے والا بدل گیا ٹھے نہیں کوئی دربار لو چھوڑا غازی بابا کے دربار پہ چلے گئے تھٹے صحابی کے دربار پہ چلے گئے کوئی غار نہ چھوڑا کوئی دربار نہ چھوڑا کوئی درخت نہ چھوڑا آنے والا آ گیا اس نے آ کے ایسا رستہ اختیار کر لیا کونے میں بیٹھ کے سفید داڑی والا داڑی ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہے یا اللہ تجھے سفید داڑی کا واسطہ یا مجھے اٹھا لے یا اسے اٹھا لے نوجوانو آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے ماں باپ نے شربیدگی سے لوگوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا محلے میں تمہاری مانی جاتی کوئیوں نہ کہہ دے تیرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی باپ شرب کے بارے مسجد میں نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے کوئیوں نہ کہہ دے حجی صاحب تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے مزید ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں موسیقی موسیقی موسیقی